الحمدلؑ عالیٰ وَالصَّلَاطُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَهْلِحَا اما بعد عوض باللہ کی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کون تم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر و تقعنون باللہ قال اللہ جللہ شانو فی مقام آخر میں نو بے گو ٹوپیا لیا وَا صَحَابُ الْيَمِينَ مَا صَحَابُ الْيَمِينَ اِنَّ اللَّاكُ مَمَلَا اِكَتَهُوا يُسَلُّونَا الْنَبِي یَا يُلَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْكِ مَسَلِّمُوا تَسْلِيمَا اِبْا دَرُود پڑو میرے نبی ذات تسارے گا دیکھے میرے تو پہلے میرے بیٹے افتخار رزوی نے علیدہ نہ لیا تو میرا دل کر دائے کہ جنی میں ایت پڑی ہوتا ترجمہ بات ہی کرانگا وضاحت کرانگا انشاءاللہ العزیز پہلے دن ہوں اے تسان کہ جنی میں ٹکڑا بات ہی پڑے آنا وَا صَحَابُ الْيَمِينَ مَا صَحَابُ الْيَمِينَ جے اے تھیریوں تے رہی دانی دو منٹوں بعد اللہ پیان دے سجے آتھ والے کیا بات ہے سجے آتھالے آنی میرا خیال ہے نجم شاپڑا لگ پیا تُسی عجبی سوتے ہو سجے آتھالے مَا صَحَابُ الْيَمِينَ کیا بات ہے سجے آتھالے آنی بغیر کنڈیاں تو بیریاں دے سائے تھلے ہونگے کیلے تے بتے ہونگے جنت یا نیمتہ نبگن رہے ہیں پانی دے چشمیں ہونگے لمبے سائے ہونگے فروٹا دے امبار ہونگے ہم عمر ہورا ہونگیاں لے اے صحاب الْيَمِينَ سجے آتھالے آنی جناتے بوتھے بنیں اللہ کرے کبر جبین جی بنے رہے ہیں پھر سن سجے آتھالے کیا بات ہے سجے آتھالے آنی پھر ربنی نیمتہ گن کے خیرتے کیا لے اصحاب الْيَمِينَ اس جے آتھالے آنی یہ یمین کیئے ایک منر دکار لے تو اتھنی رہنا ہاتھ چھڑ کے بات کھول کے یمین یہ دے عدد نے دس میم دے چالی کی نہیں ہوگئے بولو یہ دے دس میم دے چالی کی نہیں ہوگئے پھر یہ دے دس سٹھ نون دے پنجاب ایک سو دے دس سارے بولو ایک سو یمین یعنی سجاد یمین دے عدد نے ایک سو دے دس رب پیاندہ کیا بات ہے یمین آلے آنی کیا بات ہے سجے آتھالے آنی جنت یا نیمتہ نے سجے آتھالے آنی یمین دے عدد نے ایک سو دس آپ بطول دے شوہر تے حسین دے بابے دے عدد دے علی دے این دے ستر لام دے تری کنے ہوگئے سو یہ دے دس ہونکار ترجمہ کعبے دے چڑھ کے علی والے کیا بات ہے علی والے آنی بابا جی میرے کل بین ہے دے بولونا ہے کیا بات ہے علی والے آنی جنت یا نیمتہ کنہ علی نے لے صاحب جمین علی والے آنی مرے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانے گے قیامت میں اگر بس ایک دو نکتے تپھر انشاءالزی داتا زوری لفظ داتا کی لفظ بولے ہمیں داتا علم العداد ہے جو ایک دال دے عدد چار الف دا ایک چار تے ایک بولوے پانچے تے دے چار سو چار سو پانچے الف دا پھر ایک چار سو چھے داتا دے دو کنے چار سو چھے اتنی رہ گا جو داتا نو منع دے چار سو چھے چار سفر چھے سفر دی کوئی مہنی ہو نہیں چار تھے چھے کی نہیں ہو گیا دس سفر نہ لو لا ایک رابو پہ آند ہے داتا دا مانا سمجھوئے کروڑا ملی ہونگے لیکن لکھا کروڑا ملی آئے جو میرا لاہور دا داتا ایک کے بولو گے تھے کوئی سن لاؤگے بس 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 بڑے نعرے لاؤگے بڑے میں نے کوئی پڑھ لیا دے ایک کیڑا داتا کوئی لکھان داتا داتا ہے کوئی کروڑا داتا ہے ایک کیڑا داتا ہے علامہ اکبال پوچھو پوچھ دیکھیں دے سیدے حجویر مقدوم امم مرکد او پیر سنجل راہرم اے جڑا سیدے حجویر ہے نا حجویر دا سید سیدے حجویر دے عدد نے دو سو اٹھانویں میں نے تھی مقادنہ دو سو اٹھانویں دو نو اٹھ دو تے نو یارا یارا تیٹھ انی ایک تے نو فیر داس سیفر لا فیر ایک آ کروڑا ملیاں جے دادا اکی کیڑا دادا جڑا حجویر دا سیدے جنا بولو بس پانچ کمینٹ اور مشکل پھر میں تینوے تھے نا حضور میں نوے اکھ رہا سکتا توجہو کون تم خیرہ انمہ تین میں نقش بندیاں تو شروع لگا کرنا یا جی میں چیک کرنا بھی پیر نقش بندی کی دا دیں دے دے کون تم خیرہ امہ تین او خریدت لین ناس اللہ پیان دے تُسی سارے ہاں توں چنگی امت ہو تو آنو اصا لوکاں بھی پلاہی ویلی پیدا کیتا ہے نیکی دا حکم دیں دے ہو برائی تو روک دے ہو اور اللہ تے ایمان رکھ دے ہو سورت آل عمران آیت نمبر ایک سو داز گالم ہو گئی گالم ہو گئی ہون سون سید کی بیان دائی میں نقش بندی لانا لگا لیں حضرت محمد قاضی محمد سناولہ 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 عثمانی مجددی نقش بندی پانی پتی بولیں نہیں تُسی اپنی تفصیل مذریج لکھتے ہیں ایسے اید ایزی منج کی لکھتے ہیں اید توجہ فرما دے ہیں آدم تو لگ کے پچھا جائی جملہ میں حوالہ دے دیتا ہے حوالہ گلت ہو گئی تے میری سزا موت یہ صحیح ہو گئی تے بوٹھ ہی نہ بنائی کی گئی تے ہیں آدم تو لگ کے کیسا تک جنیاں امتاؤں یعنی اینہ وچ جنے بھی ولی گزرے نے اجے علی دنیا اچھ نہیں آیا علی تی روت و خیرات بن کے ولی بڑھے نے بولیا گی تُو بولو بول تے جڑا آؤن تو پہلے بلائد بننے نہیں ہے آگے کی کتا آئے گا میں علی پڑھ رہا علی تے داتا تا کاؤنا میں اے تے کمالے فنے خطابت ٹولے کاؤن دا نانی خطابت جی جی یار ایک اور دروت پڑھ سارا کو جنہ علی لے گئے نہیں جی جنہ چھے علی دنیا چھے نہیں آئے گل سمجھے انہی دیر تک انہی دیر تک جنیاں پہلیاں امتاں بزریاں نے انہا بچ جیڑا بھی ولی بنے ہیں نا علی دی روکو لوں پین کے تے مانگ کے خیرات ولی بنے ہیں جہاں لی دنیا جا گئے نقشبندی کہہ رہے ہیں میں نہیں آگے تے پھر فیکٹری پانگی ولی بناندی علی دا کار جالی دنیا چھے گئے اے دستار اے امام حسن دے سیرتے تُڑ گئے دستار اے والی کربلا امام حسین دے سیرتے تُڑ گئے انہ تو بعد دستار اے سید سجاد امام زین و لابدین دے سیرتے جنہ دی اولادنے سید اوہ تُڑ گئے انہ تو بعد دستار اے سید محمد باکر امام دے سیرتے انہ تو بعد اے دستار اے جعفر صادق دے سیر دے او ٹھوڑ گے او نہ تو بعد اے دستار آئی اے دستار توجہ کازمین دے شہنشاہ امام موسیٰ کازم دے سیر دے او ٹھوڑ گے اے آئی مشہد والی امام علی رضا دے سیر دے او ٹھوڑ گے اے دستار تکیہ جواد کازمین والے دے سیر دے او ٹھوڑ گے سامرہ دا تعائدار امام علی نقی دے سیر دے او ٹھوڑ گے سامرہ دات آئیدار امام احسان اسکری دے سرطے یار میں دے دے یارہ تک ولایت انجٹوری آئی جدوں یار میں آیا ہے اجے بار میں آیا نہیں یار میں نے اپنا مسلح لیتیا نال مور دیتی تے اپنے کاردیاں نوکائے انو لکائی رکھو بڑیک دے رکھو پنجویس صدی ہجری بیچے حسندی اولاد چون بولیا نہیں دوں امام حسندی اولادی چون ایک بچہ پیدا ہوئے گا بگتا دے چون نہ ہوئے گا عبدالقادر اے موڑے بلایت انو دینی ہے ان قیامت تک جینا کی بلی بنے گا جتی گھوزی چومکے بنے گا نقشبتیوں بہاو دین نقشبتی نفیض ملیا میرے مرشد گولو چشتیوں مہیند نجمیری نفیض ملیا تے میرے مرشد گولو سور وردیوں شہاب و دین سور وردین افیض ملیا تے میرے مرشد گولو قیامت تک ولایت دی مور کی دیکھو لے گوز کھول جدو امام مادی آئے گا ہاتھ جوڑ کے عبدالقادر مور امام مادیم دے دے گا پہلے تو شروع ہوئیے تے بار میں تے ولایت موک گئی سندہ دی پہلے تو شروع ہوئیے تے بار میں تے ولایت موک گئیے توجہ میرے آرکھ توجہ میرے آرکھ توجہ سب تو وڈا اوڈا ولایت اچ مرشد ولی کتب گوز وڈا اوڈا جڑا سارے ولیاں تو وڈا اوڈا انہوں کہیں دینے کتب الاکتاب میں سمجھانا تھا کی کہیں دینے کتب الاکتاب ایدت اوتے وڈا کوئی اسے انہوں کہیں دینے کتب المدار اسے انہوں کہیں دینے کتب الارشاد اسے انہوں کہیں دینے کتب العالم اسے انہوں کہیں دینے کتب اکبر یہاں ساریاں تو وڈا ہوتا پوری دنیا ہے جہاں کتب بے شمار ہونگے لیکن کتب علاق تاب صرف ایک ہوتا ہے ایک کتب باقی خاندان جام بینگے کتب علاق تاب صرف فاطمہ دا پتہ روئے گا بولیا نہیں دوں نہیں اجی مدانی آیا میں دس ملکہ ہی خطاب کر چکے ہوں قرآن سے جڑے چلی گیا ہوں مفتیاں نے پوچھے ہے دس جدوں حسین دی ماں آن دی سی تیری دادی جدوں سید آن دی سی تے نبی اٹھ دے کیا ہوں سان اچھو جے نبی بیٹی سمجھ کے اٹھ دے سی تے مولوی توں کیوں نے اردہ پھر سننا تے تے جے توں نہیں اردہ تے پھر سننا تے نہیں نہیں نبی کر دے کی امام زین و لافدین کے اندر اگر میری دادی ایک دن ہی پانچ سو وار بھی آن دی تے میرا نانا بولیا نہیں تو میں آ رہے تھا تا اٹھتا پھر کر دے کی وَقَبْعَلَحَا حَاتھِ جُمْدِ وَقَبْعَلَحَا حَاتھِ جُمْدِ وَقَبْعَلَحَا حَاتھِ جُمْدِ وَأَجْلَحَا حَاتھِ جُمْدِ وَأَجْنَمِ چیز لگا سید بیان کرن فی مجلس کے ہی نبی اپنے مسلے دے نہیں بطولنو اپنی قدی دے بٹھان دے قدی دے سیدہ دے سوئے وَأَجْنَمُ چاہ سی بولو 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 نبی مسلے دے نہیں اپنی قدی دے ایک قدی سی ولایت دی نبی تو بعد کوئی نبی نہیں سی ہونا وَلِی اُمْ نِسَن فرمایا فاطمہ وَلِیہ دا ہوتا ہے کتبال اکتاب قیامت تک جنہیں بھی کتبال اکتاب جمن گئے ایس قدی دے تیرے پتر بہن گئے بارہ ایمان حسین دی الادی چون کتبال اکتاب حسن دی لڑی چون دوندھ ہمیں پتا ہے ایک غوث کتبال اکتاب ایک لاردہ علی حجریری کتبال اکتاب نہیں نہیں پیشلے سال دا فکرین بھی لگا گا حسن دی لڑی چون ایک غوث کتبال اکتاب ایک داتا کتبال اکتاب غوث یہ آدم رو تُو جانتے ہیں غوث کہتے ہیں اگر میرے سامانے میں داتا ہمدا و LC میں پیری چھڑ کے مرید بندہ دادا بات سمجھا رہی ہے اوجری مریدی واسطے گوث سے آدم تیار ہو جائے اسے تاتا علی حجویری کہتے ہیں ہون سوچ کی شان علی حجویری بولے یعنی بولے چھوٹی جو عمر بہت پڑھنا اجمال لمبا خطاب چھوٹی جو عمر سلطان محمود غزمی نے ایک درس بنایا او دے چھ بے کے سرکار قرآن پر پڑھ دے وقت دا شہن شہ محمود غزمی تے دیلے چون دا تال جرانا اج چھاپا مار سرپرائز ویزٹ چل کے دیکھ بھلا تالب علم میرے درسے جو مولوی کمیں پناہ دینے جایا محمود جن نے دنیا دار تالب علم سن اٹھ کے کھڑے ہو گئے فاطمہ دا پتر بھیٹھا رہے جملہ لگا مرشد بولن سارے گھلو گئے بولیا نہیں دوں بولیا نہیں تیرا ہاتھ ہوتا نہیں آیا تھے پتوا دیکھے جانگا سارے تالب علم استادہ سبید اٹھ کے کھڑے ہو گئے اے داتا نہیں اٹھے نالتا پھٹتا اٹھ فرمایا نہیں ہوئے اے دنیا دین کا دینہ پاچھا میں آروانی کا دینہ پاچھا استاد دا نائف زمان او قریب آیا کہیں دا مخدوم علی اٹھ کہیں دا ہن استاد نے کہا میں نو بیکھی گئے ہن اٹھنا پہ آئے لورا لہ داتا اٹھے اے جی محمود گزن بھی دیا اکھاں چکھاں پایاں نے قرآن میرے سیر تے ایک سکنٹ بھی چلک برداشت نہیں کی تی تے اکھاں تے ہاتھ راکے کہیں دا اے طالبی لوگ میرے درستی زینا تے اور جدی چاہاں لے جدی چاہاں لے جدی چاہاں لے بچپن میں جد زمانے دا شہنشاہ نہ پرداس کرے کچھ بولیں گا تھا گل بنے گا کچھ بولیں گا تھا گل بنے گا انشاءاللہ حولی علیہ شبی ٹردیاں چلا ہے مرشد ایک کو شخصیت پڑھنی بڑی اوخیہ کسی اوبر مولین مسادقے پڑھائی دو سال لگاتا کہیں پڑھتا تھا یہ اول فضل خطلی خطلی خاتات لامتی خطلی کہنے لگے علیہ جویری جی مرشد آ دمشقے چلیں بغیر صورتوں میں پڑھ رہے ہیں آ دمشق چلیں اگے کے مرشد پچھے پچھے تیرا دات ہے تھوڑا مول ہے اگے کے مرشد پچھے پچھے تیرا داتا جو توسری پڑھ رہے ہیں صدا فلا سالہ کا بیان یادم بارش شروع ہو گئی چکڑ گارہ کپڑیاں دے گارہ سبحان اللہ جی ارشاد ارشاد چھڑو وہ جی بھی نہیں مولے آ جی سمتے گارہ کپڑیاں دے گارہ میرا داتا کہیں دا میری نظر میرے مرشد تے پھئی نہ کپڑیاں دے گارہ نہ جتی تے گارہ نہیں نہیں تو بولے آنے ساڑھے کپڑے گندے تے مرشد تے کپڑیاں دے گارہ تے چھٹے ذرا بولتے ساہی کوئی نہیں پریشان ہو کہ پوچھتے نے مرشد اے کہ تو بولے آنے مرشد اے کہ چکڑ بھیے گارہ بھیے میہ بھیے کپڑے بھی سکے تے اے کوئی تیرے کپڑیاں دے بدن تے نہ گارہ تے نہ چھٹے پھر بھائیو مخدوم علی اوہی علیہ جوہری جدو اے مانوالا پنجرہ لالج دے ہیرس تو پاک کر لیے پھر رب بدن دے کپڑے چکڑ کو پاک کر لیے بولیاں نہیں بولنگا تو بتا لگے گا کرشیاں تو پایا کرو جنہ دا دینی ہووے جنہ چودری بانکے بیٹھے ان مات بڑھا ہونا نو سیدو اٹھا کڑا چودری ہوئے اولادِ رسول تو بولیاں کرو توجہ محمد موسیٰ تو پھر نواندہ سی اے پڑی کہ اے میں پڑی ہے تمہیں انیاں پڑھنی ہے تو زندگی جنہی سنیاں انیاں محمد موسیٰ امرت سری اے پیرو ہے اے دی بیوی ہر جمعہ رات داتا ساپ جانے گا میرا دکھا گا دی سمجھ آگئی ہر جمعہ رات داتا ساپ جمعہ رات آگئی پیر موسیٰ امرت سری بیوی داتا دور جا کے سلام کیتا ہے سلام کر کے نکلیے بار ہن ٹانگے تے بے کے شاد باگ جانے ہیں بوجھے تا تمہارے ہیں تو بوجھا گٹے آیا پیسہ بے چکوئے ہیں ہن قوم دی امیر سی سوچن لگی بھی داتا تیرے دروازے دے آئیں تیرے دروازے دے آئیں تیرے دروازے دے آئیں تیرے میری جیب کھا دیئے کنی منگندی آدھر نہیں ہون کی کنا پیدل ٹور بھئی داتا دربار تو چل کے دلی گیڑ تک پیدل گئی کالتی سمجھ آ رہی ہے نا تیرے سراج ہوتل سی اوہ زمانے جی اوہ تے تھلے کھلو کے بین دیئے پی جدو کوئی ٹانگا آنگا ہے تے جیڑے مردز رات نے وہ پاچکے ویگن مانگو ٹانگے جو بھڑ جاندے ایک کلی کھلوتی ہے تے جیب جی پیسے تے وے کیاں دیئے داتا تُو چھنے نہیں یاد وے کیاں دیئے داتا چھتی بونی وے طبیب نہیں تے میں مار گیا ہوں تیرے عشق نے نچائیاں کارے تھئیہ تھئیہ اڑیگ دیئے بھئی یک دم تینا عورتہ سامنے تُوڑیاں ہوں دیئے جیڑے ہیں شناس آسان کچھ واقف سان سوڑی چھت چھتی چال جیڑے ٹانگے تے اے بین جیڑوں شاد باغ اتراں گے تے اے نے جو کسی افنوں کھوانگی میرا بھی کرایا دے دے کار جا کے پیسے پیسے لے نہیں یا کرم کہیں دیئے میں جائی انہوں نے چڑھا گئے انہی دن میں کہ ٹانگا آیا سفد لباس ہے چیرے تے نورے ایک بزرگ اتے ٹانگے دی سیڑتے بیٹھے نے کوچ وہاں لیا ہوں دے انہیں آکے بیبیاں اشارہ کی تا پی بیجو او پیشری سیڑتے بیگیاں ٹانگا ٹوڑ پیا میں ہی نال بیک تو انہوں نے سوچ دیا بھئی بھئی اے دے کلو کرایا مانگنے کہ اے دے کلو منگا کہ اے دے کلو منگا تے شرمندگی پڑی ہے رائچ او بزرگ اتر گیا اسی ٹوکیہ آگے سٹاپ تے پہنچ گئے تے ٹانگے کوچوانے ٹانگا روکے اے دا ہون تک ستا انا فیصلہ با دی ہون جاگی ٹانگا روکیا بیبیاں اتریاں تھلے اپنے اپنے لگیاں پرس پھول کے پیسے کڑن کوچوانے دا کی لگی ہو کر او نا کیا بے پراہ تینوں لگیاں پیسے دیں او نا کیا نا او نا کیا نا جیڑا بابا پر اٹھا زینا گے پتہ نہیں کون تھی او تو اڈے ساریاں دے کرایا دے دیا ہے تے کہے گیا سی جیدے کل کرایا نہیں او نا کیا آو دی ریا کا رسی اپنے منہ نا لیا آو دی ریا کا رہے اسی اپنے منہ نا لیا نور سوا نہیں کر دے اور بولا بولا فکرہ پھر بڑا او دی ریا کا ایک اوری پھر کہا ہوئے اسی اپنے منہ نا لیا نور سوا ایک ایک کرامت میں بڑی نمیہ پڑھنے گا نے وہ میرے نالدے ساتھی نے نڑتے چل دی انہیں کہا یہ ضرور پڑھنے گا چل میں کیا پیش سانی سے پڑھی میں ریپیٹ کر دینا ایک انگریز مسلمان ہو گیا اے بی سی ڈی اے بھی یہ چاہیے کہلے میں نے بھی کور ایکس بھائی زیڈ میں سنتی سال کال چھی پڑھا ہی اپنے ہم دیوں نہیں دی پڑھا ہی انگریز مسلمان بن کے ہتھے چڑ گیا پہنیا دے میں کس در نا نہیں لیا مسلمان بن گیا تہتے کی در چڑ گیا پہنیا دے انہیں کہے قرآن پڑھے انہیں گجپڑا ہو پردیاں پردیاں سورہ نمل آگئی او دے چاہ گیا پھر سلیمان علیہ السلام بیٹھے نے تک رہتے اگر جینت انسان نے انہوں نے بھلکیس آن دیئے پھر نو سو میل دا لمبا سفرے تو انہوں ادھا کے ڈا رہی دا جے میرے تک ایتھے دربار چاؤں جے تو آڈیج کو ہے جیڑا او دے آن تو پھر لے تک لے آگئے بولے رہی دو ہی میں ایتھے بیس نہیں کرنی اپنے دی جل پہنچے کال اپنی تو منال جن نے ایک دیو اٹھیا انہوں نے کہا جی میں لے آنگا سلیمان علیہ السلام کہنگے کنی دیر ہے انہوں نے کہا چھیک انٹھے دربار جنہی دیر تک تُسی تخت تو اٹھو گئے نا چھیک انٹھے دربار بخائے انہوں نے کہا بے وکوف او دے او ادھے کے انٹھے دربار پہنچا نہ لیے تو انہوں نے چھیک انٹھے دربار لے آنگا ایک دبلہ پتڑا بندہ اٹھیا جیڑا وزیر سی حضرت سلیمان علیہ السلام مشیر سی چاچے دا پتر پر آزی آصف بن برکیا انہوں نے کہا جی میں لے آنگا جنہ تاڑی مار جنگل جی میں آج محلوی کر دیں ایکمے ہو گیا وہ ایکمے لے گا انہوں نے کہا اللہ دے نبی ایک باری آنگھ باندھکار تے کھول تخت ایبی ای انا آنکھ کی کبھی کبھلائیں جرت دالے کا تر فک آنکھ چمک تخت ایبی ای انگریز نے کتاب کی تی بند کہیں دا ہاؤ ایٹ پاسی بند ایکمے ممکنے پی نو سو میل دا بند ہوئے اسی گز لمہ چالی گز چوڑا تری گز اچھا تے نو سو میل دور ہوئے تے بندہ اٹھے بھی نا تے تخت لیا ہوئے اے نہیں مولیو جنہ دن آرہا لیا تھی دس ہو یار ایتھیں کہ جب گھر گیا وہ ایک میں آگیا اے تے پاسی بال میں بندہ ہو تھے تخت نو سو میل دور ہو لیا کے میں آیا ہونے کہ بس چونکے چنانچے چنانچے بھولے آگے ہونے کہ چنانچے نہیں تو آڈی کتاب قرآن تے میں نما نما مسلمان میں نو پریکٹیکل دس ہو بھی بندہ آئی تھے بیٹھے تے تخت نو سو میل دورے کمیں آگیا اے کہیں دے کہیں دے او ہونو جماعت دے نال سے اے ترے جا رہے ہیں تے اگے داتا دا دربار اے انگریز بھی نا آگے نو مسلم اے انگریز بھی نا آگے اے انگریز بھی نا آگے اے تروں کو عجیب دی خشبوہ آئیے اے تھے کیے میں نو نہیں بتا دوسرہ ہو گیا وہ یہ تھے کیے انہیں کہا چھٹ بران اے تھے شرک و دیر کبران پوئی دینے انہیں کہا میرے تو بڑا مشرق کون ہیں میں پوری زندگی مشرق رہا ساڑے تے کپڑے ہی چوی لنڈے ہی چو بھوہ ہوں دیے اے تھوں میں نو خشبوہ ہوں دیے کیے بولے ہی تو دے میدن کی کہنا اور ساڑے تے کپڑے لنڈے دے لہو دے بھوہ ہوں دیے شرکہ لے آئیں چو اے کیے ایک کمیٹ کھلو وہ لیکٹائی چیک میں بے خاما پی ایک کمیٹ شرکہ کر دے اے ٹور پی آتے آگیا داتا دے ویڑے رہات کھڑے کر سواد آگیا کتھے آگیا مرشد آتا دے ویڑے اگے صوفیہ دیکھ جماعت پیچھئے بیچے کا نوری چہرے والا بزرگے اے انو ویڑ کے نا دیکھو کششے ہو جی مکنا تھی ساں گو لوئے نو پھئی کہ بے گیا سرکار و بزرگان جو ویڑ کے گئی دیں تھنڈا پی نہیں کہ تتا مرضی یہ دوڑی تھنڈا پی نہیں کہ بولے گا دسوادے گا تھنڈا پی نہیں کہ تتا پی نہیں اوکے اندہ جی ای بلانگ ٹو کول کنٹری میرا تلک ہے ٹھنڈے ملکانال تے میں چاہ پی نا چاننا فرمایا اوڑیا تال وا اجلس میرے گوڑے نا گوڑا زوڑ کے بو تین پریکٹیکا نا بخان اے بے گیا اے انجا چکیتا سبابے نے تے انج موڑیا تے کپ جادا تے چے ان کے آل ہیں جاہوں نے کپ ویکیا تے چیخ مار کے ڈگیا تے بے ہوش ہو گیا انہوں نے دیکھیں دے نہیں کوئی اوشنی پانی دے چھٹے مارے جو تو ہوش آئی نا کہیں دا مسئلہ اللہ گیا اور جا گیا دے اٹھ کے نعرہ لیا جنہی دے میں سٹیل چھٹے ٹوٹ جاؤں گا اور مسئلہ اللہ گیا جی کوئی ایک کپ لاہردہ نہیں اے لندن ہی جو میرے کمرے دا ہوئی وہاں پہ اے تھے بے کے کھیت لیا ہے ہون مل گیا جنہ کپ کھیت سکتا ہے وہ تک بھی کھیت سکتا ہے ماری 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 اگلے سال کسی منو ساتھ کے پڑھائیں گے قدرت اللہ شہاب قدرت اللہ شہاب تُس ہی جان دے پڑھے لکھے ملوم دیو جاؤ پیچھے کو آپ ہی بہ گئی میں کدا نہ لے اولا جداتا سننا ہے تے قدرت اللہ شہاب اے پیورو کریٹوی سی تے عدیوی سی تے چانگدہ ڈی سی میرا دکھالے میں بڑی جان ساتھ آگیا تھے چانگدہ ڈی سی رات میں ستا ہے تے کشفل موجود میرے داتا دی کتاب دیا تھا گئی تے اینج پڑھ دیا پیاد او دیچ لکھے ہے جو میں دنیا دا نظام اے سی ڈی سی کرنل جنرل برگیڈیر صدر وجیر آدم چنادے نے اینج روانی نظام ولی عبدال غوث کتب اے جلا دے دے اور ہر کتب اپنے اپنے ایگیدار ریسپانسی پالوں دے ایک ایندار ایک ایمیں ہویا آج تک میں تھے کوئی کتب نہیں بیکھیا کدہ نالے ہمیں قدرت اللہ شاو توجہ شاکت پہ گئی کتاب میرے داتا دی رکھ لیتی تے اے ساؤں گیا راتوں خواب بیندہ کے ہیڈ تری مو جتھے پھر یائے چناب تے جیلم مل دے او تھے کھڑا تے کشتی جبیہ کے پار لگا لگن تے ایک لہر آئی کشتی اُلٹ گی اے لگ بیا گوتے کھان تے ایک ہاتھ آیا انہیں باں تو پھڑ کے کھچیا انہیں کہا ساڑھیوں دیا دینا نا ڈوب بولیا نے دوں بولیا نے دوں ساڑھیوں دیا نا ڈوب یقنم چیت ماری تے جاگا ہوئی پسینیوں پسینی کہیں دے میں انہوں پار کرنے والا کون سی توجہ صبح اٹھے آئے اپنے دفتر چاہے جاں دفتر چاہے تے ڈاک آئیے او لے کے آپ مرازم سارے دن دی ڈاک ایک اجنبی رنگ دا لفافہ او انہیں کھولے آئے تے ویچو دے لکھے آئے اجنبی شاکی ساڑھی کتاب دے بولا بولا اجنبی شاکی جے میں نہ ہوں داتے تو راتی ڈوب گیاں دے او جاہے میں کچھ دن آتو بعد تیری عدالت چاہاں آنگا پر تو پچھانا نا گل شروع ہونو یہ موقع نہیں ایک قدرت اللہ شاہب کی دے کہ میں سویرے نالی دا تے سارا دن ڈی سی نا بھئی چھاری دا بھی پائی او کہڑا تے جی پچھان چاہ جا دھر کو تو تے نانا آیا توجہ ایک ہفتہ گزر گیا پھر ایک اجنبی خاطر کالمہ آیا ساں تے توں سنجاتے آنے جا تیرے سمیں ایک کاملان لگاں تیرے سمیں ایک کام تیرے علاقے چک بستی ہے آمد پور سیال او تھے میرے کچھ مرید نے جیڑے داتا داتا کر دے نے تے ہین غریب اونا دی کڑی یہ پندرہ سالنا دی تے علاقے دا جو دی یہ اسی سال دا او دی اولاد کوئی نہیں تے او زبردست دی اس کڑینا لگا نکاہ کرن تے کڑی آن دی یہ مرشد ہے پتہ نہیں میں کی پاڑ دے ہیں ہندگی سے کڑی بیاں دی مرشد چھتی باڑی میں تبیبا اے مرشد میری مدد کار لفافے چھ لکھیا کہ اس بچی نے اپنے ڈبٹے نال زیر دی پڑی بنی ہے پی جے اس بابے نال میرا زبردستی نکاہ پڑیا گیا تے اے میں پڑی کھا کے مر جانگی تے میں تے نو حکم دے ناوے قدرت اللہ شہاب فلانی ڈیڑھ تے فلانی ترین نو جان جا آئے گی تونال اور تاندھا ایک دستہ لے کے تے او تھے پانچ او سو کڑی دے نکاہ نو ہوکتو ڈی سی ہیں اور اس بٹے نو پھڑ کے اندر تے کامیر بندے نو اور او سو بچی دے ڈبٹے نالو زیر دی اوڑی کھول جے مر گئی تے او دا قتل تیرے سر ایک اندرلہ بھی ہون پہچانے آ جائے گا وہ ہونتے پریکٹی کر لے ہونتے پریکٹی کر لے انہیں اس دیٹ ہوتے دستہ نال پہ جیا ڈی سی جی پہنچ گے این ٹائم ہوتے ہو بابا سی سال دا سیرا بن کے آگیا فرمایا ریسیم انہوں گرفتار کرو گرفتار کر کے اورتاں یہ سپینہ سے اندر پہ جیاں پڑی دی تلاش ہی لو او دے ڈبٹے نالو پڑی نکھلی انہیں پڑی لے دیو انہیں سارجی این نکھلی ہے کہیں دا ساتچے اور لہر آلیا ساتچے اور لہر آلیا گل مکینی ساتچے اور لہر آلیا ساتچے اور لہر آلیا فضل جعفری اسسسٹنسی انہوں کہنے لگا ڈاکھانے چر سرچکار دو لفافے میرے کولائیں تے مور لگیوں دیسی چانگ دی پتا کر پی لفافے لکھنا مالا کاؤں نے آئے 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 اوہ میری پوری تقریر دا فکرہ آئی اے کاؤں نے سات دن پوری ڈاک دی چھانٹی کی تھی گئی نہیں لپا رات کو تاتا خوابج مل کے کہیں دے اوہ تُو میں نوں لپ دائے جاتا تُو لفافے نہیں لپ سکیاتا دا کہ میں لپے دائے اسے داتا کہتے ہیں ذرا بولے کہتے ہیں مزا ہے اسے داتا کہتے ہیں محمود قضی نبی تختے بیٹھے ایک ہندو فلسفی آگیا تربارے اور محمود قضی نبی قرآن دا فسی بہت بڑا جنہیں ستارہ ہم نے سومنا تکیتے ہیں فلسفی کہنے لگا آئے وقت دا شہر شائع میں ہندو تے تُو اے مسلمان تے میں شکتی آلا کوئی میرے مقابلے چاہیدے لیا گال سنے گا دسواد بڑھائی گا ایک پیشلے سال سنی دی پہ او دنال مل دی ایک ایسا لگا سنا کہنے لگا کوئی میرے مقابلے چھ فلسفی مندق جاندہ ہوئے او شکتی رکھدہ ہوئے ان علیہ میرے مقابلے چھ کوئی خطیب مولوی مقابلے چاہیدے میرا داتا جی جوانی دی پینک جڑتا سی استاد رزمان نو کہنے لگے جی اجازت دیو دے میں جاؤں بولیا نہیں یاد جب داتا زورا آگئے اون فلسفی کے اندہ ہیں کابل کال 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 ک اے میرا مقابلہ کرے گا محمود گدنوی کہنے لگے انہوں کال کال نہ سمجھے گل کروئے کہ اندہ آگے 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 داتا سب قریب آگئے کہ اندہ اجلس بیجا سرکار پہ آگئے انہیں جادو دے ذریعے پرواز کیتی تھی سراندیب پہنچیا جادو گرمی سے ہندوزی سراندیب اورتاں ہریاں مرچان ترود رہیاں سان تے کول ہاتھی چرتے سان پہ بولے آنی یار تم یہ اٹھ کے داد دینے دے فکرہ بولدانے دے انجھ نہیں اے سراندیب پہنچیا جادو دے سلیے اورتاں اتھے مرچان ترود رہیاں سان ہریاں کول ہاتھی چرتے سی پہ انہیں پانچ ست مرچان ترود کے نا بوجج پالیاں یک دم ایمک او سن کشف کر کے تے واپس آیا در باہر گئے کہیں دا مقابلہ پھر کریں دس میں کتھوں آیاں اوہ نے 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 میں نجاسی نیتے میں سنا آنگی اوہنے کیا کہا علمی منادرہ علمی مباسہ بادیچ پہلے دس کتھوں آئے دادا اٹھے جو بیج پاریاں ہاتھ مرچان کٹ کے کیا ایتھوئیاں آئے نا ایتھوئیاں آئے نا نہیں سواسکا بھی نکل گئے میرا دو سسیزے انہیں اب بینونا کیا پہ خرمانی کھاؤ گالی چپاس گئی اببا آگے ٹوڑ گیا خرمانی پیچھے رہے دے کونی تو آ کرو اللہ تعالیٰ مافیاں دے سارے آمین دکھو اوہ ایک شغل دی گالے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے سارے بزرگان دیں کبھر دیں میں پتہ نہیں کی لگاں پڑھنا سال پورا یاد رکھے گا لہوریج اے گل سونتے ایتھ ہی میں تقریر ختم کرنی میں لہوریج نمہ نمہ مسلمان ہوئے تے نائے اوہ دا شیخ عثمان شیخ عثمان نال نہ چلی میں تے پورے تحمل نہ گل سنانا چاہنا کی نام دا شیخ عثمان ہندو ہے تے نمہ نمہ مسلمان ہوئے بڑا مشکل ہی ہر کام داتا تے لیے ہونا بڑا اکھا اے دیکھر پتر جمعہ نو سو تے پنتالی ہجری یہ چھے آئی تو پانچ سدیاں پہی میں انہیں اوہ دا نار رکھیا لال حسین حسین نار رکھ دیتا بچہ جیسے لیکن چار سال لکھ ٹوڑنے لگے پیانا تے سامنی مسید سے ایک لکش بندیاں دی اوہ دے بیچے شیخ ابو بکر قرآن ہی فرد کران دے سی اے پتر نو کہیں دا آوائی انہوں کہیں دا استاذ جی میں نمہ نمہ مسلمان دین دارا ہندوہ مسلمان ہویا تے ہاں میرا پتر ہے حسین رضا نہ آئے لاغ سین تے انتظرہ ایک قرآن پڑھاؤ اوہ بچہ پڑھتا رہا جدو انہیں چھے سپارے ہی فضل کر لے جاؤنے چھے سپارے ہی فضل کر لے اجے ستمہ شروع نہیں کیتا اے تر مشہدہ بادشاہ مشہدہ شہنشاہ امام علی اللہ علیہ السلام اپنے تربان بحلول ہوئے لے آپ نے فنا بحلول جی مرشد خوابج صبح پاکستان چاہو انڈیا بری صدیر پہلے جانا ہے پنڈی اوٹھ برک بچڑے بری امام پہلے اوڈی سلامی کرنی ہے تے پھر جانا ہی لاہور اوڈ تھے ایک منڈی نوے مسلمانہ دا لال سیندہ نائے تے اوڈی تربیت کرنی ہے اے تیری ڈیوٹی ہے گالدی سمجھا دیں اے بیلول چلے مشہدی رانی چو آیا پنڈی امام بری امام علیہ امام دے تربان دے سلام کر کے لاہور آیا اوڈس مدرس سے چاہ گیا جی تھی وہ بچہ ہی ہمارے دا مسلمانہ دا نو مسلمانہ دا پڑھ دا پس آدموں پوچھتا ہے شیخ ابو بکرونہ دانا سی تیرے کل کوئی شگرد ایسا ہے جیڑا نوئی مسلمان ہوئے انہوں نے کہا جی آئے تے چھے سبارے انہیں پڑھے پھر میں اچھا تے آج کی انہوں نے کہا جی رادوں رمضانہ دا چانے چڑھوں میں آگا مسکرہ کے گھنے لگی کاکا توں ترابیاں سے قرآن سنا لیں مرشد نے کہا جو کہنا میں جو کہنا سی وہ کہہ گیا کہنے لگا توں قرآن سنا لیں رات نوٹ جاں پہلیاں ترابیاں پڑیاں جا رہی ہیں اے بچہ لال حسین کے شاہ حسین کھڑا ہو گیاں ایک سبارہ سنا دیتا دن دو جے دن دو جا سبارہ تری جا چوتھا پنجوان چھے ستمی دن کین دا مرشد باس میں نے یاد ہی چھے سا گالتے ان شروع ہو یہ دن دوسروں گے ہیں مرشد میں نے باس چھے یاد سا فرما لگے گل سن بیلول کہن لگے کاکا اُریہا اے لوٹا لہتے جتے بڑھا دریائن اے تھے را بھی بگدہ سی جا لوٹا پانی دا پار کے لیا اوٹھے دنوں ایک سبز کپنے حالہ بابا ملے گا سلیوں چوکے سوٹھی جانا ہے اے میرا یار ہے یقین جانا ہے میں کدھی نخرا نہیں کیتا ہے اے لوٹا پڑھے دنوں ایک سبز پیران بابا ملے گا جو تنوں اوہ کوئے نا اوہ دیتے عمل کرنا ہے اے کاکا شاو سمجھا رہی دیتے ہیں یہ نو میری جانا ہوں نہیں کسے محلوی دنیا ہوں نہیں اے شاو سین لوٹا لہے کے ٹوٹ پیا آپ یا راوی دے کنڈے دے اے لوٹا پڑھے دے جہاں پر آج نکلے آج تو سبز پیران بابا بابا کہیں دے تال اے آج سینے نہ لاکے تے کوٹکے کہیں دے اپنے مرشدوں سادھا سلام کریں تے آج اگوں سنانا شروع کریں اپنے مرشدوں میرا سلام آکھیں تے آج اگوں سنانا شروع کریں انہیں دماغل گوھر کیتا تے پورا قرآن یاد ہو گیا جہاں آیا باپس مرشد نے پوچھیا سنا انہیں کہا جی بابے نے وَأَلَّمْنَا مِنْلَّا دُنَّا عِلْمَا جَفْلِ پائیے تے باقی جوے رٹھاتے سوئے تے انہیں کہا سکرے ستیمی نو قرآن ختم کرنے گی مرشد اے داس پیو پاپا کونسے مرشد اے داس ہو بابا کونسے انہیں کہ پتر دسینا اوہ حضرت خضر لے سلام کونسی حضرت توہ دے دین اسی بھی دادا صاحب آنے نے سبر کرو ذرا اوہ کونسی حضرت خضر لے سلام انہیں قرآن سنانا شروع کر دیتا پوری قرآن ستیمی دیرات جا مکمل ہو گیا آ گیا ٹھائینا روزا بہلول جڑایا سینا مشہ دی چو اوہ جب بھی پاکی للے پتر جڑا میرا کام سینا اوہ پورا ہو گیا انہیں کہ مرشد تو انہیں سواد پا کے ٹور چلے ہو انہیں کہ انہیں توں جانتے داتا جانے گا کہلتے ہیں انہیں شروع ہی دیتھے دنس آنگے ہیں انہیں کہا کہ میرے سمورس ہیں ان میں تنوں گنج بکشے مزارے نورے خدا ناکسان را پیرے کامل کاملارا رانو ماؤ اوہ بول کے کہنے لگا انہیں داتا دے سمور بیٹا ہر جمعے رات ہر جمعے رات داتا دے دربار دی حاضری اے سایہ بولو دوسری ہر جمعے رات داتا دے دربار دی حاضری زایا انہیں کہا اے ٹھیک ہے سرکار جب میں کہیں دیو اے ہر جمعے رات تور پہ ہی تھا راج شیخ حسودی دکان سی تھیل دی وہ بھی ولی سی اے جدو اوچھے پہوئی دا نا اے اوچھے نچنا شروع کردہ تمہار پان لگی پیتا داتا دے نارے ماردہ اوہ بھی کندی مار کے نار ٹوٹ پھیندہ بارہ سال داتا دے حاضری دیتے میرا خیالے میں یہاں تھے جو شروع کی تا دو تھاک گیا بارہ سال میرے داتا دے حاضری دیتی جاؤں بارہ سال مکمل ہو گئے آیا سلام کرنے اے اینج کھلوتا ہے پیرہ لے پاسے اکھاں بند کتیاں کھولی ہیں داتا دی کبر شاک ہوئی ویچو نوری پیکر ظاہر آیا توجہ جہاں جہاں ہویا اے ویندیاں سار مست ہو گیا کہہ لگے اوے لال حسین ہونو ایڈا فکرہ بولنے تو تمہار نہ پائی تو دکھ ہوئے گا اوے لال حسین تینو میرے سپرد کر گیا سی مشہد دے والی دا تربان تے تو پارہ سال میری دیتی ہے ڈیوٹی جہاں تینو کامل کرتا ہے تینو قیامت تک لوگ کی مادو لال حسین گینگ تو بولیا نہیں ہوئے بولا بولا لال کلندر بس جہاں تینو کامل کرتا ہے اسے تاتا علی حجویری کہتا ہے ایک بولی بولا لیتا ہے توجہ جہاں کامل ہوگی ہے وہ نے اینے کی کی تا دربار تو آیا ہے شراب دی سرائی آتھے جے تین نچنا شروع کر دی تھا ایک خبر کسے نے اکبر بہت شراب میں پوچھا دیتی یہ تاتا دربار جاندا سای تو اتھوں نکلائی مست ہو گئی تو ہن نچدہ پھر دے تو ہاتھیں سرائی شراب دیئے اکبر نے فتح پر تو پولیس پیجی پی انہوں گرفتار کر کے لے آو توجہ اس مادو لال حسینوں گرفتار کر کے اکبر دے دربات ہاتھیں سرائی شراب دیں اوئے قادری ملانگوں کے شراب بھی نہیں انہیں کہتی انہوں کی نہیں کیا ہوئے وہ بولوئے وہ قادری ملانگوں کے شراب پیٹنے انہیں کہتی انہوں کی نہیں انہوں نے کہا تیرے ہاتھیں شراب انہیں کہے اسرائی بینو علی اج میری دیتی ہے تے جو کمال بیکھنی نا تے گلاس لیا نہیں ہے نہیں چاہ سنیا وہ اسرائی بینو علی اج میری دیتی ہے جنہوں شراب کہنی دی ہیں کمال بیکھنی تے گلاس لیا گلاس لیا کے آن جو الٹے کہیں دا پی اور ٹھنڈا پانی وزی انہوں کہیں دا تُو بیٹ بیٹ بکھواس کرنے لیا توں سرائی لیا گلاس لیا کے پایا پھرنا پی اور شراب تھی دو جنہوں کہیں دا لیا ہوئے پی اور دو دی جنہوں جے داتا دا کمال نا لرہی آیا ہوئے اور جنہوں شراب سمینا ہے اے عشق الائی دا شرون اے محبت الائی دا دوتے اے تسیر باشا کہیں دا اے جادوگری اسرائی مینو دے انہیں آنج اُلڑ دی تھی کہیں دا انہوں تو دے ہو تو کہ دے خالی پھڑا کہیں دا ہون کارڈے اے ازمان دے فرمایا لیا گلاس او خالی سرائی آنج کی تھی شربت اے جی تھی دود آنج کی تھی پانی او کنگ دا اے جادوگری انہوں کڑیاں پاؤ اے پیرا جو بیڑیاں پاؤ انہوں اندر قید کھانے چاپ بند کر دو اس مادو لالو سہنو جے اے ہویا ولی تے آپے ازاد ہو جائے گا تے نہ ہویا تے اندر رہا کے سڑ کے مر جائے گا اشراف دیاں وہ اتنا دن آنا نہیں پھرے گا تارتا اندر میں اتخت بے کے آن فتح اور سیکری انڈیا جاو کے جی تے اکبر بیٹھ داؤں تھا اٹھے آن جام مالے چاہیا نا اگے مالے دیں اندر ہے مادو لال سہن فلوتا ہے بے کے کنہ ہیں اے تھے اکبر بادشاہ پجیا جی لے چاہتا کہ اٹھے بیٹھ رہا ہیں وہ کہنے گا جات تو داتا دے رنگیاں نو نہیں سمجھ سکیا انہیں یا نہیں 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 میں نو چاہتا نہیں آئی میں نو کی سمجھے گا انہیں کہ شاہ جی جاؤ ازاد کر دا آیا واپس ہونگل تیرے سننا لی افران لہورہ آگیا یکوب مدنی ہاچی ایک مدینے تھا اوہ مدینے پاک جو لہورہ آیا گلی جو چھوڑیاں اندھا تھے اے نچی جاندھا تھے آتے سرائیے شراب والی وے کے کیندہ ہوئے انہیں ہمیں نو مدینے ہی تے تو بڑا مومن بنے ہیں بابا جی جو کہنا سی کہہ گیاں گا میں جو کہنا سی وہ کہہ گیاں گا اوہ مدینے جو بڑا مومن بنے ہیں اے ٹھیکی یہ اے کی گی تا ہی شراب دیسکا ہی اوہ تھی تا جت گزارے تو اے ٹھیکی یہ کہیں دا اوہ رہا نیڑے آنا اکھا تنجا تھے پھر کہیں دا ہونے بھی بیکھیا تھے کو سیت رہی کہیں دا اگے نا آنا لہی اگے نا انہیں رولا پاتا اللہ اور یوہ شرابی نہیں جے غیب ہو گیا یکوب مدنی اے تھوڑ کون کے جا مدینے گیا تیز روضہ رسول دے بار نماز پڑھ کے سیدے جو بے آئے جی دے رنگے ہوئے دنیا دی سمجھ چا نہیں آئے میں دیتے نوں سمجھا رہا دیتے نوں سمجھنے دی آئی جی دے رنگے ہوئے آجے تھا کہ سمجھ چا نہیں آئے اوہ داتانو زمانہ کی سمجھے گا پارٹی گیٹ ایک پارٹی گیٹ لاوریچ خوشی محمد اے قریب بندہ آتے ناشرے دی ریڈی لاندہ تم میرے کول کل ایسے تک پڑھان دا رہا تیرنا میں داتا یاد مقدہ نہیں خوشی محمد اے دانا آتے ناشرے دی ریڈی لاندہ می لگ پہ پیل تیر ککھ نہیں ریا پڑھ لے اوہ سویرے ریڈی نہیں لائی اوہ دنیا تین تین آسان بیان آ لیا ایک پتر سیدھ گریب سانا وہاں دنیا بدر آدم روٹی گتوں کھاں آگے پریشان ہوکے کہیں دا ہے میں کدھی داتا دی حاضری قوائی نہیں تو سی انظار کرو میں جانا جو میرے آتے اوہ تھا لنگر لیا ہونا چلو ٹکر دے لپے گانے اے داتا نو سور کے دور پہا خوشی محمد ناشتے یا جہاں آیا ہے اے بھاپی دی رکی ہے بھای جال تو چلو آل تو آشتے خوشی محمد آجاں گے لٹو آجاں گے لٹو آجاں جی ریپیہ پانچ دار لگتا ہے دھین گا کھا جاں گے لٹو توجہ آگیا در بھار دے سلام کر کے بیہ کے کہیں دا گریب بڑھاؤں تے پڑھ لے کچھ نہیں تے انجل لما پہ گیا نا اوٹھ ہی دندر آگئی مسجد تے سرکار داتا زور خوابچ ملے کہیں دا نے تیرا ناں کی ہے کہیں دا خوشی محمد فرمایا پھر خوش ریاں کر بولے آنے اوہ کی نہ آئی کہیں دا جی خوشی محمد فرمایا خوش لیا آگر تے اللہ پر یہاں کر دے گا یا اکدم آگ کھل نہیں تے جا کے اوٹھو لنگر لے آو چولی پھر کے نا تے کارا جا کارجے تو وڑے آتھ اندروں خوش مواں پہ یہاں آؤ دیاں تے سمان پہ آج جی زندہ تے نالے ونسون نے کھانے وڈی کنی پوچھ دا ایک ہی ہے انہیں کیا پہ ٹرک کا ایسان تین انہا تینہ تی یہاں دے جی دا سمان لگیا سی تے نالا کھان دا سمان سی تے اوکے کے گیسان ان اوکے آجے داتا دی آدھری نا گوائیں اے داتا دربار دے بار جنیاں ناشتے دیا دکانیاں اسے خوش ہی دی اولا دی چون اب بولتے سیئے اے خاندان سمجھوے چاہو دا بولو انہا دے راست سمجھنے ہوں دے چاند دن پہلے میرے کوئی ساتھی دو بیٹھیں نال جڑے میرے نال ایران گئے ساند انہیں سے دو دن موجود نہیں تھے ایران اسی اٹھویں امام دے مزار دے گئے امام علی حضی اٹھویں امام شین شہ مشک سرکار دیئے گل سن لو اور پھر اجازت سنامہ کے تھک گیا ہاں سے یا نہیں کر لے لیکن کمال ساڑا کی دا سنیاں دا دے گے شاملے وہ سرگا تیری سمجھ آجائے ترکی تے ایران دے باٹر تے کپینڈے اس بندے نے بس خرید لی تے سوچ دا چھڑ پنا اپنے شہر جبس کی جلانی ہے جنہا بندیاں نے مشر جانا میں اٹھویں امام دے سلام علی اون ان کو ویزے لوا لو تے اون ان البس پا رہے تے ستنا دنا تو با دیران جا کے سلام کرا نالے سواب دا سواب نالے پیسے دے پیسے میرا دکھال گل سمجھا گی اے لگ پیا سواریاں ڈون بابا جی مینہ گزر گیا سواریاں لے کے گیا مشرد امام دے روزے تے ساؤں گیا تے خوابج ملے ہون کام شروع لگ گئی ہون مولا خوابج مل کے کہیں دے نے اوئے ڈریاور جی کہیں دا ہون جدو آمینہ تیرے ملے تو دو ملے چھٹ کے تری جے ملے دے جے ایک ابراہیم جیب کت رہا ہے انہوں لے کے آئیں تینو بلیاں دے راض لگ گا دا ساں تے سمجھا رہے تھے فرمایا ہون جدو آمین او تیرے ملے تو تیسرے ملے چیز ایک جیب تراشے ابراہیم انہوں لے کے آئیں تیدی اکھلی دے کہیں دا لا حرم لا قوات اللہ بل اے اولاد فاطمہ تے جیب کت رہا پھر ساؤ گیا تو پھر ہی مامونی کا تو سنیا نہیں جدو دوبارہ آمین میرے ختم سمجھ نہیں آرے گا تے ابراہیم جیب کت رہنو لے کے آئیں اچھا جا بھجی اچھا جا بھجی سنا دیا گا باب بے آوے انہوں لڑو بڑے پسازنے سننے گا اور لاب چلو جیدی گالا فجی میں شروع کی تھی یہ مکالیاں لے انہوں مکالیاں لے تری جی والی پھر چھاؤں گے پھر خواب اچ مالا ملے تے انہوں اثر نہیں ہو رہیا پھر جدو دوبارہ آمین تے ابراہیم جیب خدرے انہوں لے کے آئیں ایک اندھا یار ہون خواب بنے لے مڑ کے آیا کار پونچا ستا نینات بعد بس کھڑی کی تھی کپڑے بدرے نہ ہوتے تے اوہ سپر لے جا کے پوچھ دے ابراہیم دا کارکڑ ہے لوگ کی پوچھ رہے ہیں تیری جیب کٹ لیز ہوگی اوہ انہوں مشور سے بابا جی تو آج لیے گار سنان لیا سمجھ جاؤ گے اے جا کے نا تے اوہ دی کمڑی کھڑ گئے اوہ نکلیا بار کہندہ آج پاچھ جاؤں ہے پاچھ جاؤں جاؤں آج گو من غصبتے لگا سر ویر ہوئی ہے لبینے میں تے میں تیری دن ہی کٹی میں آج جیب کٹی ہے سر ویر دکھ لینے تے میں تیری جیب نہیں کٹی پاچھ جاؤں اوہ کہندہ میں جیب لینے نہیں آیا میں جانا مشہد اٹھ میں امام دے روزے تے فاطمہ دے پتر دے تے تنوں لے کے جانا ہے آکڑنا بخاوے آکڑنا چھوڑی یا ہی ٹینی انہوں پھال لگ دی اوہ کہندہ توبہ 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 اوہ تھے تیک لوگ جان دے نہیں میرے بر کے گناہ گا رہا تھا اوہ تھے جان نہیں انہیں کہو میں تینوں لے جانا انہیں کہو جا 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 بابا میرے بر کا جیب گدرا تے فاطمہ دی اولاد سیدہ روزہ میں نہیں جانا انہیں کہو جا سر لے میرے گل صرف بھیر پی یعنی کرایا بھی کوئی نہیں انہیں کہا کرایا بھی نہیں لے گالن آدھا سی بھی امام نے کہا وہ آدھا چاچا جی توچھے چڑے گا تے سویرے بھائی لیا جی میرے گل دے کو جی نہیں اوہ سویرے بس لیا کہ آیا سواریاں پورنیاں بھی لیا انہوں ہن فرند سیرتے نال بٹھا لیا بس چال بھی رستے دس کو کلومیٹر جنگل سی جا بس جنگلے چاہیت اگرے ڈاکو شریف کھلو دے تھا انہوں نے کیا روکے تھلے اترو لینچ لگ جو سواب کمائی جو تے چندہ پائی جاؤ انہوں نے صفائی کر دی تی پوری بس تے کہہ لگے جاؤ ایتھے سوا دی امام کی نوانے تینے سمجھ آئے گئے بس توری جہاں ایک فرلان گئی تے ڈرائیور نے بس روکی تے روح لگ بیا ابنے پوچھتا ہے روح کیوں میں پی میرے بس سیتے تیل مکناڑا ہے تے انہوں کو لو پیسے لیا کے میں تیل پوانا سیتے اے بھی لے تے میں ان بس سے چلے گی کنے انہوں نے کہا اے ساری بس تھلے اترو تے لیند بناو انہوں نے کہا لیند بناو بس کھلو گے کہ اندھا تیرے کنے کڑے نہیں مانداری نہ دا سی انہوں نے کہا پانچے دار کہ اندھا پورے کرچل بیٹھ وہ تیرے کنے کڑے نہیں انہوں نے کہا جی دوزار انہوں نے کہا پھڑتے چل بو وہ تیرے کنے دے جی پانچ سو پھڑتے بیٹھ جدو سارے مو گئے نا گالتے سواد ہونو نا ملشد ہون اے حسینہ دے میں پڑھنا کی سواد دے ہونو نا اے بیدے اندھا دے پیسے کتھوں لے ہیں اہی نے آہزارہ جڑے جتے نہیں اندھا تینوں پتا ہے میں آج جیب کترا جدو او لٹنڈ ہے سیتے میں ویندہ سبے بھی کی کر دے نہیں اوہ لوٹ لوٹ کے دیکھ جاندے سردار ہوں سردار بوجھے چپائی جاندہ سی ٹوڑا لگیا ہمیں اوہ دہ ہی کٹ لے ہیں اوہ دہ ہی کٹ لے ہیں ڈرائیور چیخ مار کے کہیں دہ صدقے ہوئے مشد والیاں ہون سمجھ آئیے انہوں کیوں صدقے ہوئے ہیں جنہ میں دہ ٹکڑا لکھانا چاندہ سینا تیری دا تے اوہ ٹکڑا بھی مکمل کرنا چاندہ انہوں لکاندہ نہیں اپڑ گیا مشد ساریاں سواریاں اتر گیا ابراہیم میٹھا سیڑ تھے انہ کیا اتر ہوئے تمہیں انہوں نے کہا نا بھائی نا ایک دے میں موقع دے پھڑیا گیا تے راج بھار دا تپائیے تے میں نہیں جانا ہوں پتہ نہیں اوٹھے دے پاک ترتیے میں نے کوئی سزا ملے گی انہوں کیوں تے نو لے کے جانا ہے وہاں دے نہیں جی تکے نل جانا جینا تے میرے ہتھان بن لگ میرے گھالے جلس آب آلو تے میں نو مجرم بنا کے فاطمہ دے پتر دے دربارتے لے جو کھچ دے ہوئے جدوں ٹرینہ اندر مشد درگا دے رکھیا قدم تے دیوارائیں چوازی اسے کھول دو سوا نہیں کرتے کوئی سوا دائی کے میرے کوئی سمجھ آئیے انہا اللہ والے نے گلناندہ کو پڑھ لے پی آئی اجاب ایک سبکتے دے چلے ہر سال تو سونے انہیں کیس میں جوئی چھوٹ ٹارہ سال دا سیدہ آخری گلتے میں گیا ٹارہ سال دا تے مسجد بوئے کو بابا جی لنگے تے مولوی پیاندہ بے پئی منکرن کی لتر بڑا پھیر دے رہے کبرے چھوٹ تے انہاں دیں اکھاں چون آیا آگدے گولے تے داندے لمبے یہ ان شاہر آنے سنے تے کارہ آکے پوری رات میں اندر ہے تے انہوں تے آ جا نہیں ہے کیونکہ تو مرنا نہیں نہیں آئی سویرے اٹھے آتے مولوی سے اللہ اللہ جا کو دی کنڈی کھڑکائی تے مولوی نکھے پر کہیں تا شاہ جی کمیں آئے ہو کہیں تا میں ساری رات نہیں سوتا تو یرکایا اے ہو جائے اے دس اوس جوڑی تو بچندہ کوئی طریقہ ہے توں چوب کر گیا تے نکیس ہاں اے اوس جوڑی تو بچا جا سکتا ہے مولوی کہ لہاں جے اوس جوڑی تو بچنی پی ہاتھا ہولان رکھا تے پھر یا مدینے جا کے مر جا یا کربلا جا کے مر جا تیری سمجھ نہیں گالی تو آتے تھے لے رکھے یا مدینے مر جا یا کربلا مر جا جیڑا اے نہ تھاوا تے مردئی او دے تے ہاتھ تے مانو آکے کہیں دے پی امم میرا تے ان دل اڈنڈیئی نانا دورے تے دادا ذرا لیڑے یا کربلا تے میں چلو نہیں کہ کیوں انہیں کا مرنا ہوتھے جا کے تاکہ لیٹر کاٹ پہن تنبیہ جس دن انہیں اندر دربار دے داخل ہونا سی میرے مولا حسین دربار ملے فرمان لگے کل زور دے ملے ایک ٹھارا سال دا کاکا او ایس ہوئے جو اندر داخل ہوئے گا او عام کاکانی میرا پتر ہی او دی خدمت کرنے ہیں مٹھے چاپی کرنے ہیں جا راد رو دروازہ بند کرنے گے مسالہ بالے ساری دنیا بار کٹ نہیں تے انہوں اندر ہی رہن دیں انہوں بار نہیں یہ انہوں کاکہ دا کھلویا تو کہیں جا شاہ جی منگالوں آئے ہو اگر آجی شاہ جو دولہ دے زمان نہیں چو آئے ہو اگر آجی انہیں کہ بسم اللہ جی آو تو اٹھے بارے چھوکا میں خدمت کی تھی بڑی کین دلہ بھی دھا دے گولا ہم دا سواد آگیا رات پہ گئی دربان کے انہوں نے نکلو بھائی بھائی او دوں پرانہ دور سے نکلو میں مشالہ بال کے دروازے نکتالہ مارا یہ انشاری بھی لگے نکلن او کہ انہوں نے شاہ جی تُسے ہی یہ سمجھے چاہ گئی ہوئی تے سارا سال بھی کہیں دا رہا میں نجم شاہ تے تُو میں نوے دا حق نہیں دے سکتا میں تنے توفہ دے کے چلے آئی رہے ساری زندگی کہیں دا رہا سنو گوھر دے نال رات پہ گئی اے نال جالی دلہ کے بھائی گیا تے کہیں دبی میرا کس ہور کیے سارے ٹر گئے لیں تے میں کلائے تھے کدھی ٹھڑتا ہے تے کدھی چالی انہوں نے چپڑتا ہے کر دیا کر دیا نا کندہ نیمیہ سامنے دیا ایک اوٹھ آیا انہیں کاندھر ٹپی ہے اندر آگیا اوہ دو سنو گل دے لیں دو بندے آئے انہوں نے دو سنو گلائے اوٹھ ہوئی ٹور گیا بندے بھی ٹور گیا اے مہندہ پہ پھر اوٹھ آیا دو سنو گل دے لیں بندے دو آئے انہ دو سنو گلائے لیں جدو کو دس بانہ سنو گلائے لیں کہیں دا شاہ جی ویک کھوتے سہی انہ سنو گلائے لیں جے تیری سمجھ آگیا تے کارجاندیاں تک با ماں کرتا جائے گا ایدت کی یہ مرشد پہلا سنو کھولے تے ویچ او دے مرد ہے دو جا کھولے آتے لانشے تری جا کھولے آتے مئیہ دے چوتھا کھولے آتے او دے ویچ مرد ہے کہیں دا کڑے چبل لوگ نے اے مردے چھڑ چھڑ کے جاندینے پہ انہوں نے دفنائے گا کون انہوں نے دفنائے گا کون اے سوچ دا سوچ دا سانگ میرے مولا دی دری دنال لج پال حسین خوابی چائے سیرت رکھے ہاتھ فرمایا پتر تیری ماں رو دیئے بھئی تیری جدائیے جی تے جا چلا جا جا کے ماں اپنی پر چا تے ٹوڑ جا کہیں دا صرف اینا دسو دادا جی اے صدوقہ چھڑ مردے کون نے اے فکری جی دی قیمت چاہیے تے جا اپنے اپنے کارے جی مولا فرمان لگے بیٹا میں ہونی جب پڑھنا ہے سن کے روڑا پائیں بیٹا بیٹا کوئی ہزار میل دور مر چاہ لیکن اے تھے میرا پیار رکھے کوئی دو ہزار میل دور مر جائے تے قبر بن جائے ہو دی او تھے تے اے تھے ہوئے میرا پیار فریشتیاں دیئے کہ جماعتیں جنہوں نکالا آن دے وہ انہوں قبری جو او تھوں کڑ کے میرے کو لے ہوں دے تے جڑا من کر اے تھے مر جائے انہوں تے جا بچیا ماں دی خدمت کارے تُو مرے گا او تھے اے نکال فریشتے تینوں لے آن گل مکی نہیں گل مکی ہے جے خوابے تے جا سراج و دولہ دے نباب دے دربار جائے تے ان کی میرے دادے نے حکم دیتا ہے کہ سات پینڈی جڑے نبیرے نہ لو آن جو کہیں دا سرکار ہوتے جو دیاں مارے گا شاہ جی ایتنا تمہیں پینڈ نال نال لگا سارے سید ہی لٹکے لیا جا کوئی نشانی مولا نے آج ہاتھ کی تا دیکھ چادر پھڑائی فرمایا جدوں کو نشانی مانگینا تے اے چادر ان دے دیں ٹھیک اکھ کھلی تے چادر چوڑی چے ٹوڑ پیا آ گیا بنگال سراج و دولہ دے تر بھارے چے کونے دوں کہیں دا سیدہ اٹھ کے کہیں دا شاہ جی آؤ ہاتھ چوں میں بایا کمیں آئے کہیں دا سات پینڈ فلانا 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 میرے نال شاہ جی اتنا میں نال وہاں لگنا کہ سید ہی سارا لوٹ کے لیا جا اے کوئی ثبوت اے چھے سمجھے انہیں او بیگ بھی چو چادر کرنی آنج کی تینا تے بادشاہ دے آنے پاٹے رہ گئے اے جی کرتا ہے دو جلاد تلواراں لے کے آگئے کہیں دا اس منڈے دے سجے خبے کوڑیاں تے سوارو جو تلواراں لے کے انو وچ کوڑے دے پالو اگر کے میں کوڑے دے چڑنا تے میرے مگر ہو وزیر پوچھتا ہے بادشاہ سلامت تھوڑی دیر پہینا ہاتھ پہ چون دے سو تے ہون جلاد ساتھ لے دے اون ایک اگل سن دساں کی تن میری پہن بڑی حبتار سی حسین دی تے اون مرینو آج ساتھ دن ہو گئے ایک چادر میں او دے اتے پائی سی اے منڈات میں کفن چور نظر آنے اگے اگے چال او دی کبر پٹنا میں میری پہن دے اتے چادر ہوئی تے تاں میں میں نیا ہوئی تے کسن چور ہوئے گا جہاں کبر پٹی تو ایک مچھانا بندہ پہ ہے جدی شکل بگڑی ہوئی ہے انہیں کہا شاہ جی اے کی او شاہ کہیں دے تیری پہن حسین دی انہیں کہا بڑی حبہ دار سی ساری زندگیاں اسی ویر کدی کربلا لے جا ویر کدی حسین دا روزہ وقا فرمایا پھر تیری پہن اٹھے ٹور گئی ہے اے کوئی باد بخت منکر سی میرا دکھالے دنو سمجھ آ گئی ہے اے انہیں دا مانی ہوئے ہوئے اے انہیں دا منہ نالا ہوئے ہوئے اے ہزارہ میل بھی دور مر جائے ہزارہ میل دور مر جائے تے سائن کول ساتھ لیں دینے تے انہیں دا منکر مدینے جا کے مر جائے انہیں دا منکر نہ بنی منی بنی سناؤ کو لطف آیا داتا سنن دا کہ بھو روکے جا رہے ہیں دعا کر اے باب مانی دا دے رہے دیں بستہ رہے تے تینو ہر سال نمات داتا سنان دا رہے ہیں چونکہ حافظی بادواں نہ دیں بس میں ایک شیر بڑھ دیں نہ ہوا ہاں تاکہ حافظہ ناشتہ ہو جائے میرے پاک پتنے دے بہابان ہوں ہر دور سلامہ کردائے اے تھے خسر و نظام جیا مرشد پننا کر پانی و آخر دعا ان الحمدللہ رب العالمين